سوال اس طرح سے ہے تقریباً 36 کروڑ بھارتی تین وقت کا کھانا کھانے سے محروم موڈی سرکار نے 900 کروڑ اوپے ناکام چاند مشن پر ضائع کر دیئے 2022 میں پہلا پاکستانی خلائی مشن پر روانہ ہوگا وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودری آپ سے جانا چاہیں گے کیا پاکستان کو بھارت کی طرح خلا میں جانے کی کوشش کرنی چاہیے یا پیسہ عوام پر لگانا چاہیے دو آپشنز ہیں خلا میں جانا چاہیے یا عوامی فلاح سب سے پہلے ہم محمل کی طرف جائیں گے محمل یہ جو کل ٹویٹر کے اوپر بیانات کا سلسلہ جاری تھا وہاں بھارت نے اپنا مشن بھیجا ہوا تھا جس میں ان کو ناکامی کا سامنا ہوا یہاں ہم نے فواد چوہی صاحب کے بہت سے ٹویٹس سیکھے کیسے دیکھے آپ نے ان کے بیانات کو میرے تو خیال میں یہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ ہونی چاہیے کیونکہ یہ خلا میں جانا ہے it's all about scientific research اور انڈیا اگر آپ کو معلوم ہو کہ یہ اگر انڈیا کا یہ mission lander یعنی Vikram lander وہ land کر جاتا تو یہ چوتھا ملک ہوتا دنیا میں جن کا moon کے اوپر اس طرح سے land کرتا ان کا orbit والا تو وہ چل رہا ہے یعنی کہ ان کا یہ totally ناکام نہیں ہوا ان کا یہ پورا جو mission تھا دو different چیزیں تھی اس کے اندر لیکن بات یہ ہے کہ مزاق ہمیں تذہیق نہیں کسی کی بھی اڑانی چاہیے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ انڈیا تو scientific research میں اتنا آگے چلا گیا ہے کہ جو ان کا mars mission تھا وہ دنیا میں سب سے کم پیسے میں میں سب سے کم پیسے میں میں دنیا میں سب سے ملین ڈالر کے اندر انہوں نے جو mars mission تھا وہ complete کی ہے جو کہ دنیا میں سب سے least expensive وہ project ہے mars کا تو میرے خیال میں جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ scientific research اور international advancement of science اس سب کے اوپر بہت توجہ جو گہری توجہ دیتے ہیں ساتھ ساتھ اپنی عوام کی فلاہ کے لیے بھی لیکن کیونکہ یہ جو scientific research ہوتی اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے اس کا نہ صرف یہ کہ ہمارے لوگوں کو کل کو ہماری دوائیاں different بنیں گے ابھی دیکھئے بھارت کے ساتھ ہم نے life saving drugs بن نہیں کی اس کی وجہ یہ یہ کہ بھارت دوائیوں میں pharmaceuticals میں ہم سے کتنا آگئے بکاوز of scientific research تو اس کا مزاق بلکل نہیں اڑانا چاہی تھا میرے خیال میں وہ غلط تھا اور دو ویسے بھی آپ کسی کی بھی ناکامی پہ ہمیں ہسنا نہیں چاہیے کل کو ابھی ہم لوگوں نے تو بہت چیزے ٹرائی نہیں کی نا وہ تو کم سے کم ٹرائی کرے انہوں نے انہوں نے بہت حد تک کامیابی بھی پائی ہے پھر ڈوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں scientific research کے بغیر آپ باقی قوموں سے defense اور اس سب میں کس طرح سے کر سکیں گے مقابلہ کیونکہ آپ کی military کو بہت فائدہ ہوتا ہے یہ سیٹلائٹس ہوں یہ ڈرون ٹکنالوجی ہوں باقی اس طرح کی چیزیں ہوں تو یہ سب کو اس کا فائدہ ہوتا ہے ملک کے اندر عام عوام سے لے کر تو آپ کی institutions کو فائدہ ہوتا ہے تو میرے خیال میں دونوں چیزیں side by side عوام کی فلاہ بھی ہونی چاہیے اور خلا کے اندر بھی ہو یا اس طرح کی جو scientific research اس کے اندر بھی ہمیں بھرپور جو ہے آگے بڑھ کر اس میں قدم بڑھانے چاہیے پاکستان جو ہے وہ بہت تیچھے ان چیزوں میں اور تو اس لیے انڈیا کا بلکل مزاق نہیں رہا چاہیے in fact i think they did really well yesterday despite this small failure space research پہ بھی بلکل کام کرنا چاہیے اور عوامی فلاہ پہ بھی